اسلام علیکم اگر آپ بہت ہی دلیشیس کالے چینے بنانا چاہتے ہیں تو میری اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا میں نے ہاف کی جی کالے چینے آدھا چائے کا چمچ سوڈا دال کے چار گھنٹے کے لیے بھی گو دیا تھا اب میں نے کوکر میں ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ میں اس کے اندر نمک شامل کروں گی اور اس کو بوائل کریں گے جو پر اس کے جھاگ آئے گا اس کو ریموو پر دیں گے 25 منٹ کے لیے میں نے کوکر چلایا تھا 25 منٹ کے اندر چھولے بلکل گل چکے ہیں اس کو میں نے اب پانی سے نکال لیا ہے اور اب ہم نے ہاف کپ آئل لے کر اس کے اندر زیرہ کلونجی کری پتہ اور گھول لارمچ دال کے اس کو فرائے کریں گے ہلکا سا جب تمام مسائلے ہلکے سے فرائے ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم نے جو چنے بوائل کیے تھے وہ ہم نے ڈال کے اچھے سے فرائے کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے چنوں کو ڈال کے اچھے سے اس میں فرائے کریں گے تاکہ جو ہم نے چیزیں اس میں بھونی ہیں وہ اچھے سے فلیور اس کا آ جائے اب ہم نے ایک عدد آلو کو میش کر کے چنوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیے سپون کی مدد سے اچھی طریقے سے جب یہ مکس ہو جائے گا آلو اور چنے تو ہم نے اس میں ایک کھانے کا چمچ زیرہ بنا ہوا اور ایک کھانے کا چمچ سابود دھنیاں بھون کر ہم نے کوٹ لیا تھا وہ شامل کیا ہے آدھا چائے کا چمچ ہم نے چارٹ مسالہ شامل کیا ہے آدھا چائے کا چمچ ہم نے کوٹی لال مچ شامل کیا ہے اور تمام مسالوں کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں کالا نمک استعمال کیا ہے اور تمام مسالوں کو اب ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے جب تمام مسالے اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں گے تو اب میں نے اس کے اندر دو کھانے کا چمچ میں نے اس کے اندر ایملی کا پلپ شامل کروں گی اور اب ایملی کا پلپ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے سلو فلیم پر اس کو ہم نے پکانا ہے اچھی طریقے سے اس کو کوک کریں گے اور بہت ہی مزیدار سے اب ڈیلیشیس ہمارے بہت ہی یمی سے کالے چنے بلکل تیار ہیں اس کو بوائل آلو ڈال کر اوپر سے ہم گارنش کریں گے ہر ادنیا چاپ کر کے پیاز اور ٹیماتر چاپ کر کے اور ہم نے اس کے اوپر گارنش کر دیں گے بہت ہی مزیدار سے کالے چنے تیار ہیں انجوائی کیجئے گا سرف کیجئے گا افطار میں سنیکس کے طور پر میری ریسیپیز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی